اروند کجریوال کی سیاست کا یہ فلسفہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور جو نہیں کہتے وہی کرتے ہیں زیادہ دن نہیں بیتے دلی بدھان صبح چناؤ پرچار کے دوران کجریوال گلہ پھاڑ پھاڑ کر یہ کہتے دکھے کہ ان کے پریوار کا کوئی صدت سے راجنیتی میں نہیں آئے گا اب چناؤ ختم ہو گئے نتیجے آگئے کجریوال نے اب تک شپت نہیں لی ہے سرکار بنی نہیں ہے لیکن ان کی پتنی راجنیتی کے میدان میں اترنے کو مچلنے لگیں راجنیتی میں پریوارباد کی شروعات ایسے ہی ہوتی ہے ایسے ہی لالو پرساد سے لے کر ملائم سنگھ تک اور بالا صاحب ٹھاکرے سے لے کر شرط پوار تک سب نے کیا ممتہ بنرجی اور مائیواتی بھی کچھ ایسا ہی کرتی دکھ رہی ہیں تو اربند کجریوال کیوں نہ کریں آخر عام آدمی پارٹی ان کی اپنی سیاسی دکان ہے سنیتا کجریوال کی راجنیتی میں انٹری کے ساتھ کجریوال کی ایماندار راجنیتی کا پریوارباد شروع ہوگا سنیتا کہتی ہے نئی دلی کے لوگوں کے کئی چھوٹے چھوٹے مددے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ان مددوں کو دیکھنا چاہیے میں آنے والے سمائے میں انہیں حل کرنا چاہوں گی سنیتا کجریوال کہتی ہے کہ وہ پہلی بار نئی دلی ویدھان سباکشتر کے لوگوں سے ملی اس دوران کچھ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی سمسیاؤں کا ذکر کیا مطلب صاف ہے کہ سنیتا کجریوال آنے والے دلوں میں کجریوال کی راجنیتک پیراست سنبھالیں گی اب تک منیش سے سوڈیا کو کجریوال کا سب سے خاص سپہ سالار مانا جاتا رہا ہے لیکن سنکیت ہے کہ ان کی جگہ کجریوال اپنی پتنی کو ترجیح دیں گے ریپورٹ نیوز آف انڈیا